اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِیمًا اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَتَّبَا حَوَاؤ کہ وَلَا تُطِیمًا اَغْفَلْنَا نَا اطاعت کرو اس کی اغْفَلْنَا جس کو ہم نے غافل کر دیا قَلْبَهُ اس کا دل عَن ذِكْرِنَا اپنے ذِكْر سے یعنی جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اس کی اطاعت نہ کرو اب یہاں پر لطیفہ قَلْب کے ذاکر ہونے کی بات ہو رہی ہے اور اس کی راہِ سلوک میں اطاعت کی جائے کس کی راہِ سلوک میں اطاعت کی جائے جس کا دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہے راہِ سلوک یعنی وہ راستہ جس راستے پہ چل کے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے وہ راستہ آپ نے کس سے پوچھنا ہے اور اس راستے پر چلتے ہوئے آپ نے کس کی اطاعت کرنی ہے آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے ذاکر کر دیا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جس کا دل غافل کر دیا اس کی اطاعت نہ کر تو اس سے پتہ چلا اب ایک بندہ ہے ایک بچہ ہے اب اس کا باپ ذاکر نہیں ہے ذکر نہیں کرتا اس کا دل ذاکر نہیں ہے کیا وہ بیٹا اپنے باپ کی اطاعت نہیں کرے گا کرے گا والدین کی اطاعت کرے گا استاذ کی اطاعت کرے گا اگر شوہر اللہ کے ذکر سے غافل ہے کیا بی بی اس کا اطاعت نہیں کرے گی خلاف شرح کام نہیں ہے اگر جائز کام ہے تو اطاعت نہیں کرے گی تو یہ کس سے روکا جا رہا ہے کہ جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اس کی اطاعت نہ کرو اس سے مراد ہے اللہ کی راستے پر اللہ کی طرف جانے والا جو راستہ سلوک ہے اس پر چلنے کے لیے آپ نے جس کی اطاعت کرنی ہے آپ دیکھیں اگر اس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے تو اس کی اطاعت نہ کرنا پر نا آپ اس راستے پہ کامیاب نہیں ہو سکے آج جس کا دل کرتا ہے وہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اپنے آپ کو اس کا مرید کر لیتا ہے اور ہمیں آج یہ تو پتا ہے کہ کامل بہترین ڈاکٹر کون ہے جو ایم بی بی ایس ہو بہترین ڈاکٹر کا پتا ہے بہترین پروفیسر کا پتا ہے بہترین کاریگر کا پتا ہے لیکن ہمیں بہترین شیخ کامل کا نہیں پتا وجہ کیا ہے ہم اس کو سیریس نہیں لیتے ہم دین کو اپنے ایمان کی حفاظت کے طریقے کو ہم سیریس نہیں لیتے اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہیں کہ دین میں دھوکہ کون کرتا ہے اور ایک نمبر کون ہے تو ہم دو نمبر کو دیکھ کر نعوذ بلہ سب کو دو نمبر کہہ دیتی ہیں یہ بھی جیالت ہے اور دو نمبر کے پاس بیٹھ کر کہہ دینا کہ جی یہ شیخ کامل ہے تو یہ بھی دھوکہ ہے اس لیے حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور یہ لطائف جو ہے موسیقی